وہ لطف نہیں رہا کیونکہ وہ کریکٹرز نہیں مل رہے ہیں کہ جس میں آپ کہتے تھے بھئی چلو اڑھا رہی ہے تو چلو کریں تو چلو سیتا باغڑی تو کریں چلو بلکی سکور ہے تو چلے گئے امریکہ وہاں پہ پیدل چل رہے ہیں ادھر کہیں پہاڑوں میں پھر رہے ہیں کبھی وہ تو ایک اور نہیں تھا سنگچور کہ یہ سنگچور دیکھیں نا تو کاموں کے اپنے وہ ایک کاموں کی ایکسائٹمنٹ تھی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں رہی ہے کہ وہی ساس بہو ہے یا گری ماں یا سخت ماں ہے تو وہ کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی جب میں یہ کوئی کام لے لیتی ہوں میں کہتے ہوں چلو جی اگر میں اس کو نہیں بہت پسند بھی نہیں کرتی بڈ ایم پارٹ آف ڈی ایم ونہوں میں ڈوئی ایم ایم کمیٹی ٹو سمبیڈی تو پھر میں وہاں جا کے آپ کو چھڑکو کہ یہ وسی کیسا ہے کیوں ہے کیا کر رہے ہو ہاں سکرپ میں تھوڑی بہت میری ان کی کنسنس سے میں چینجز کر لیتی ہوں کہ دیکھو یہ جملہ اچھا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے بہت ہی ستھائی جملے ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں زیادہ تر اچھے لکھنے والے نوردہ شاہ ٹائپ تو بیٹھ گئے ایک طرف میں بھی تم کی پیچھے پیچھے چیلی تھی میں نے بھی ذرا ہاتھ روکا بھائے آپ بھی نہیں لکھ رہے تو جو لوگ لکھ رہے ہیں فراوانی سے بزنس چلا رہے تو کئی دفعہ غیر میاری جملے ہوتے مطلب خدا رخہ صاحب غلط سینس میں نہیں ہے مطلب یہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی ڈاکٹر میں بنی ہوئی تھی ایک کسی ڈرامے میں میری بہت بڑی بلڈنگ دی ہسپتال تھا میرا میرے پپرادو گاڑیوں کی لائن تھی اور میرا جملہ کیا لکھا ہوا تھا میں اپنے کسی ساتھ میرے ڈاکٹر تو اس کو کہتی کہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ مجھے وارہ نہیں کھاتی ہے تب یہ کسی دکاندار کی بیٹی نے لکھا ہوگا تو وہ تو یہی لکھے گی نا بھر ڈاکٹر نے تو پرچون دی دکان تو یہاں میں تھوڑا سا ان کی مرضی سے ٹوک دیتی ہوں جیسے پیچارے ڈریکٹر بھی آتے تھے آپ آدھر ہے اس کو دیکھ لیں تو ٹھیک ہے لیکن اوبرال میں چڑ چڑ نہیں کرتی کہ یہاں کیمرہ کیوں نہیں رکھا یہاں سے شورٹ بنا لیتے اور بڑے پن کی آجزی ہے کہ آپ نے وولیوم آف ورک کی بات کی ورنہ میں نے ایک بہت جو ابتدا میں آپ کے لیے کلمات کے ہیں میں نے بہت ذمہداری سے کہے بہت سوچ سمجھ کے کہے بہت کلکولیٹ کر کے دیکھا کہ کیا سب کانٹینٹ میں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ ویسے تو اچھی بات ہے مہمان کو آپ محبت سے بلائے مگر وہ حقیقت سے بلائیا ہے میں نے آپ کو کوئی شاہد ہی کوئی دوسرا ایسی کوئی فیمیل آرٹسٹ ہو جس نے اتنا کام کیا ہو اتنی قوالیٹی کا اور اتنی قوانٹیٹی میں اچھا پھر اتنی ڈائیورسٹی اور پھر اچھا ایک اور چیز بھی ہے جیسے پلیابی میں کہتا ہے کہ پانچ پٹیا فن کا جی بالکل صحیح کہنے کا دراصل تو میوزک کی شکایت ہے نا ہاں جیسے گردے کی ہوتی ہے تو شکایت میوزک کی ہے تو اب وہ دیکھیں نا وہ جو آپ کا تھا زمانے میں یہ نیا نیا پاپ شروع ہوا اور ملڈی سے نکل کے ایک ہم بالکل عجیب طرح کی دھنوں پہ جانے لگے تو مجھے یاد ہے آپ کا وہ کتنا ہٹ ہوا تھا ریپ سانگ جو میں نے ہاں نہیں میں نے پہلے ساریڈی کی پھر میں نے ایک ٹرینڈ کو کوپی کیا یہ میرے سندگی ہے تمہیں اس سے کیا تمہیں اس سے کیا ایز 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 ریپ سنگر مجھے چوکانہ اچھا لگتا تھا چوکایا تو آپ نے پوری قوم کو بھی ہے جگہ چوکانے کی عادت بڑھ گئی ہے اس لیے اس دفعہ میں نے آہستہ سب کر کے نکالی ہوا لوگوں کو چونکنے پر تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ بتائیے کیونکہ لوگ خود چوکا نہیں سکتے ایز ایک چیز رہ گئی باقاعدہ اقبال سے اتفاق سے میری بات نہیں ہوئی اقبال حسین سے تو میں نے کہا میں آپ کو مبارک بات دے دوں اور کسی بھی شخص کی جو زندگی ہے جیسے وہ جینا چاہے ہم اپنے دوست کی ساتھیوں کی خوشی ہو خوش ہوتے ہیں ایسا ہی ہو کوئی ججمنٹ نہیں جو جیسے وہ جینا چاہے آپ خوش ہیں میں نے کہا مبارک بات آپ کو دے دیں بس یہ کہ گلدہ شاہ جی من دو کہ میں جان جاتے پیسے نہیں لوٹ سکے اس کو میں کہتے ہو ایسی کوئی چیز کوئی بھی پلان نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کر سکتا یعنی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے سب کو خوش رکھے اور میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے مثال اس لیے کہ اپنی زندگی ہے اور جو بھی جب شریعت اور اخلاقیات سارے وہ دیتے ہیں تو کسی کو کوئی وہ نہیں پہنچتا میں سمجھتا ہوں کہ سوائے مبارک بات کے کوئی دوسری بات بنتی ہی نہیں یہ رویہ جو ہے نا ان کو اڈریس کرنے کی ساتھ باقی بات یہ ہے کہ خیالات جو بھی کسی کے تھے پہلے وہ اپنے تک تھے اب ان کے پاس وہ آ گیا ہے بٹک تو جس کا جو دل چاہے جس کو جو برا لگے وہ کہے گا کہ آپ نے ایسے تو پٹا لیا تھا تو ویسے لے لیتی اپنے کی کراوس لیک کی تو اس طرف کو مونی ہونا چاہیتا فلانی چیز کی بید بھی ہو گئی ایسے کیوں نہیں بیٹھی تھی تو ایسے کیوں بیٹھ گئی بڑا مشکل کیونکہ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے اور فیسلس لوگ ہیں اب آپ نام دیکھیں تو چڑیا بنی ہوتی وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس آ گئی یہ چیز تو پھر وہ تو جو مرضی ایسی چڑیا جس کا دل زہر کا ہے لیکن میں انہی کو چاہتی ہوں کہ وہ ایجوکیٹ ہو میں نے بلکہ ایک دن بڑے اچھی بات سلی تھی کراچی میں سٹائلسٹ ہے ہمارا بچہ میں نام نہیں لوں گی اور اس کی ماں نے ان کو پالا دو بہن بھائیوں کو وہ بڑا مشہور سٹائلسٹ تھے اور اس نے کہا کہ آپ ہم نے اپنی امی سے کہا کہ امی ہم بڑے ہو گئے ہیں ہم اپنے کام پر لگے ہیں ہم اکیلی بیٹھی رہتی ہیں ہم نے اپنی امی کی شادی کرا دیا تو میں تو اتنی خوش ہوں میں نے کہا بہت اچھا کیا اور ہماری امی اتنی خوش ہے تو کہنے کی بات یہ کہ باپوں کی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں گنجائش ہوتی بچے کہتے ہیں اب بھائی اکیلے ہیں اب بھائی خوشدین کے والے سے پتہ نہیں کیوں ہمیوں کو کہتے ہیں یہ تو ہنڈی پکاتی رہے گی تو بس ہمیں تکلیف نہ ہو جائے گئی تو بھارال ایسے ہی ہے نہیں نہیں اللہ تعالی آپ کو کیا بات تو شکھے اور لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے ایک تو یہ کہ بھی لوگوں کی اپنی زندگیاں ہیں اور دوسرے یہ ایک اچھا گلہ تسار یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی پوچھ لو کہ آج کل کو تنیاں گوشت پکا کے کھوا رہے ہیں کہ نہیں کھوا اب کچن میں بہت کم جانا ہوتا ہے آج کل تو میجھے یوٹیوب پہ آنے کا اب وہ بھی چار سال سے میں نہیں اس کو دیکھ رہی تھی بہت سے دوستوں نے کہا پھر میری بیٹی بھی کہتی رہی وہ ہم نے گواننے کیا تھا جو پیس سانگ اس وقت بنایا تھا پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے تو کوئی میں خل نویمبر سے میں نے کہا اچھا چلو بھی ذرا اس کا وولیوم بناتے ہیں لوگوں سے تعلق بناتے ہیں اور اس میں میں کبھی کبھی کچھ بناتی ہوں لیکن ابھی دنیا گوشت نہیں بنایا علو گوشت بنایا تھا دنیا بے گیسی بے گیسی تیسی گھی والا اور ابھی میں نے کیری کا شربت بنایا امبی کا جس دن آپ نے کریلے گوشت کھلائے ایک بال صاحب نے سوتے ہیں نام گھنڈے سوتے ہیں ہاں بے گریلے بتا ہے کہ اب زیادہ میں گریلے بغیر گوشت بناتے ہیں بناتے ہیں شبور آدم نے سکھا دیا خان سامہ کو کیونکہ اب گوشت کو آپ ویسے بھی کم کریں زندگی کی شد تو بہتر ہے لیکن ہمارے گھروں میں تو بغیر گوشت ڈال میں بھی بکتا تھا ہمارے اببہ تو مامون کی ڈال میں بھی گوشت ہوں احمد بشیر صاحب ہمارے شعبے کا صحافت کا عدب بہت بڑا نام ہے کوئی ایسی بات جو آپ کے حافظے میں آ رہی ہے جو اس سے پہلے آپ نے کسی ٹیلویجن کے شو میں نہ شیئر کیوں ایک تو جو کہتے ہیں اببہ ایک بڑے مشکل اور غصیلے اور انٹیلیکچول دوسری طرف اببہ انتہائی معصوم انسان تھے یعنی اببہ گھر میں بیٹھے لکھتے پڑھتے رہتے تھے ہر وقت ہماری امی سب کچھ کرتی تھی گاڑی چلا کے تو جیو کے دفتر میں کولم دینے بھی امی جاتی تھی ہاں فرنٹیل پہنچے دفتر اے دیا تو فلانے دے دفتر او دیا یہ ٹپیکل عدیب ہماری ہاں تو وہ ہلنا ہی نہیں ہے تو اب ہماری ہم جب چھوٹے تھے ہم چار بہنے اور ایک چھوٹا بھائی تھا بہت مجھے 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 فیض صاحب کا ایک شیر یاد آگیا ان لوگوں کے اوپر ہم سہل طلب تو ہماری امی گھرور بھی ہم لوگ قرائے کے گھروں میں ہوتے تھے تو امی گھر بھی امی دیکھتی تھی تو ابہ جاتے تھے اس وقت مساوات میں تھے مجھے جب یہ بات یاد ہے صبح جاتے تھے رات نو بہ جاتے تھے جیسے صحفی جاتے ہیں تو ہم سے اس گھر کا پتہ لے جاتے تھے کہ تجھے کتھے چلیا ہوں آج شاملو تجھے کتھے چلیا ہوں مطلب کون سے گھر جا رہے ہو تو لوگ اس گھر کا� ڈریس لے لیتے تھے واپسی پہ آ رہے ہوتے تھے رات کو تو ہمشاہوں سے پوچھ رہے کہتے ہیں کہ ادھر کوئی نئے قرائد آ رہای ondher کوئی نئے قرائد آ رہای ہیں ادھر پوچھتے پوچھتے انہوں نے کہا ہاں 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 ادھر اس گھر میں آئے تو ہے وہاں مرد کوئی نہیں اورتا ہی نئی بڑتا ہے کہتے ہیں وہی وہی والا گھر حج calibre وہاں دل جلعہ اوپر سے بڑی بنی پھرتی ہے وہ رہنے دیں کوئی بھی انسان جو چاہے اور ہو تو چاہے مرد ہو کوئی خوش نہیں ہوتا اگر اس کا میاں یا اس کے بیوی کے سیر کر کے آجائے تو اکیلے سیر پر نکل جائے کوئی وہ ایسی ماری تھی مزاری آپ لوگوں کو خوش کر رہی تھی آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہلکی سی دل پشولی کرنے کی بھی اجازت دیل نہیں ذرا بھی نہیں یہ دل سے کوئی کر کے تو دیکھے ذرا اپسانہ ہے تو میں نے اس سے پوچھا تھا میں نے کہا یہ ساری اجازت ہے اس میں انٹیمیسی کی اجازت دیکھلیں گے نہیں نہیں اس کی اجازت دیکھلیں گے وہ بھی باریک بات ہے وہ سب کو تو پتہ نہیں ہے لیکن لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا بجاری اسد کو بھی تل دیا اللہ جانے کیا کیا ارے بھائی کسی سے یہ برداشت نہیں ہوتا یہ جو دوسری تیسری چاہتے شادیاں کرتے لوگ تو کوئی اتنا خوش جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوتا ہاں انسان انسان ہوتا ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو شیئرنگ اس ڈیفکلٹ بہت ہونے بھی نہیں چاہیے کچھ مزاک کر کے چلیے میری چھوٹی بہن آپ اس کے پیچھے پڑ گئے میں تم دیکھنے والوں سے کہے